سندھ ہائی کورٹ میں ساہکڈا کے بطور نائب وزریعظم تقروری کے خلاف درخواست پر سماز شیف جسے سندھ ہائی کورٹ نے اس تفسار کیا پر وزلاہی کے بطور نائب وزریعظم تقروری کا نوٹفیکیشن اور اس سے مطالق عدالتی فیصلہ کہاں ہے کابینر ڈیویشن کو گیزر نوٹفیکیشن کے لیے لکھا ہے دستاویز ملتے ہی عدالت میں پیش کر دی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے فراہمی کے لیے بھی درخواست دائر کی ہے مزید تفصیلات زیگاہ کریں گے لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیاقت دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس محمد شفید دیکی اور جسس اکبر ایس سروانہ کی فرمشمیل دویجن بینچ میں تارک منصور ایڈوکریٹ کی درخواست کی آج بھی سماس شروع ہی تو تارک منصور ایڈوکریٹ نے کہا کہ انہوں نے عدالتی حدایت پر ایساق دار کو فریق بنا دیا ہے لہٰذا ایساق دار کو نوٹس جاری کر کے ایساق ان سے جواب سالت کرے چیف جسسن ہائی کورٹ نے ان کو ریمارس دیتے ہوئے کہ پرویز علاہ کی بطور جیلی وزیر ایڈوکریٹ کا نوٹفیکیشن اور اس سے متعلق جو سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کہا ہے جس پر تارک منصور ایڈوکریٹ کا کہنا تھا کہ کابیلہ ایڈوکریٹ کو گزرٹ نوٹفیکیشن کے لیے لکھا ہے جیسے ہی درخواست ملیں گی عدالت کو پرویز کر دی جائیں گے چیف جسسن ہائی کورٹ نے ریمارس دیتے ہوئے کہا کہ جب تک درخواست نوٹفیکیشن یا جیسے درخواست نوٹفیکیشن نہیں ملتے ہم اس آدھگار کو نوٹس جاری نہیں کر سکتے درخواست نوٹفیکیشن جو دستاویزات ہیں وہ ایڈوکریٹ کے سامنے پیچھ کریں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ علیہ قطرانہ